مہترم ناظرین کرام مذہب اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو افرات و تفرید کے درمیان رہنے کا حکم دیتا ہے جو ہمیں خوشی اور غمی دونوں موقعوں پر ہماری جذبات کا خیال لگتا ہے جو ہمیں کسی بھی معاملے میں حد سے زیادہ گزر جانے اور اس کے براغس کسی بھی معاملے میں کوتاہی کرنے سے روکتا ہے خوشی کے موقعوں میں سے ایک اہم موقع عید کا ہے جو مسلمانوں کا تیوہار ہے جو اسلام کا ایک شیار ہے اور اسلام میں دو عیدوں کے سوا کسی اور عید کا تصور نہیں ہے صاحب اکرام مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر دو دن خوشی کے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس کے عوض میں اس کے بدلے میں تمہیں اس سے بہتر دن اطاقیے ہیں عید الفطر اور عید العذاب اگر ہم غور کریں تو مسلمانوں کا یہ جو مذہبی تیوہار ہے خوشی کا یہ جو موقع ہے اس میں انسان دوسروں کے لیے باعث رحمت بنتا ہے باعث زحمت نہیں بنتا اپنے علاوہ دوسروں کے درمیان خوشیاں بانٹنے والا ہوتا ہے دوسروں کو شکوے شکایتوں کا موقع نہیں دیتا چنانچہ اسلامی عیدیں علیہ السباہ ہوتی ہیں چاشت کے وقت میں اسے عدا کرنا مستحب ہے جس وقت ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے کھلے میدان میں انسان چہاں ایک طرف فضاؤں کو تکبیراتِ الہی سے آباد کرتی ہیں وہیں یہ ہے کھلے میدان میں جا کر کے اس خوشی کے موقع پر وہ ڈھول تماشی نہیں کرتے وہ ناچ گانے نہیں کرتے وہ میوزک کا پروگرام نہیں کرتے وہ شراب و کباب کی محفلیں نہیں سجاتے وہ اختلاطِ مرد و زن کا موقع نہیں دیتے بلکہ وہ چاند دیکھتے ہی چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاغا وہ تکبیرات بلند کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی کبریائی بلند کرتے ہیں عصف کبریائی ہی نہیں بلند کرتے بلکہ عید الفطر کے موقع پر اپنے غریب بھائیوں کا خیال لگتے ہوئے وہ صدقے فطر ادا کرتے ہیں اور عید الاغا میں وہ صدقات و خیرات کے علاوہ ان دستینوں میں مزید وہو قربانی پیش کرتے ہیں جانور زبا کرتے ہیں کہ اس جانور میں سبوں کو تقسیم کر کے سبوں کا حق ادا کرتے ہیں ایک مسلمان اپنے خوشی کے اس موقع پر حد درجہ رب العالمین کا عبادت گزار بن کر کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے لہذا ایک مسلمان کو اس عید کے موقع پر کہ اس کی یہ عید خالص سنت کے مطابق ہو صحیح معنوں میں خوشی کا وہ اظہار کرے اسے کچھ مسنون عامال انجام دینے ہوں گے تاکہ اس کی یہ عبادت صحیح سے انجام پا سکے سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دن خوش ہو اور خوشی میں بھی فرات و تفرید کہ درمیان میانہ رویہ اختیار کرے اپنی خوشی سے کسی کو تکلیف نہ دے اور عید کے دن وہ نہائے خوشبو لگائے بہت سارے اہل علم نے اسے مستحب شمار کیا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز عید پر جانے سے پہلے نہایا کرتے تھے کچھ اہل علم نے بغل کے بال کو صاف کرنے ناخون تراشنے اور اس سے ملتے جلتے کام کرنے کو مستحب قرار دیا ہے کیونکہ کام انسانی زینت کو مکمل کرتے اور سب سے اچھا لباس موجود اسے پہنتے تھے آف صلی اللہ علم کا بھی ایک مخصوص جوڑا تھا جو عیدین کے موقع پر یہ مہمانوں کے آمد کے موقع پر آپ زیب تن کیا کرتے تھے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے بارے میں ثابت ہے کہ عیدین کے موقع پر وہ سب سے اچھا لباس بھی پہنا کرتے تھے امام بن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنتے تھے ایک خاص لباس آپ نے بنوایا ہوا تھا جسے آپ جمعہ کے روز اور عیدین پر پہنا کرتے تھے تو ایک تو انسان جسم کی صفائی جسم کو معتر کرنے جسم کو اندہ لباس سے مزین کرنے کے ناہیے سے کرے اسی طرح سے انسان جب چاند دیکھے چاہے وہ عید کا چاند ہو چاہے بخرا عید کا چاند ہو وہ اپنی زبان کو تکبیرات سے تر کرے لیکن یہ بھی رہے کہ اس قدر جیسے مائکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری پوری رات مائک سے تکبیرات بلند ہو اور اس سے جہاں سہری کے لیے جگاتے وقت دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی تکبیرات سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں سونے والے چاہے اپنے ہوں یا پرائے بیمار ہوں یا صحت مند پروسی ہوں یا گھر کے لوگ ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس میں ہماری خوشی دوسروں کے لیے غمی کا سبب پر ہے اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہئے صحابہ سے آتا ہے کہ وہ بازار بلا مقصد کے جاتے تھے سوائے اس کے کہ وہ جائیں اور وہاں تکبیرات بلند کریں خاص کر کے ذریعہ کے موقع پر اور اس کی بنیاد پر دوسرے لوگ تکبیرات ادا کریں یاد رہے ہماری یہ دونوں عیدیں دنیا کے دو اہم دس دن اور دس اہم راتوں کے بعدات جو عبادتوں سے پورے طور پر بھرپور تھے مالا مال تھے اس لیے ہم یہ سوچ کر کے اس خوشی کے موقع کو گزاریں کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو گناہوں کا سبب بنیں دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ عدل فطر کی لیے جانے سے پہلے مستحب ہے کہ ہم تاق عدد خجور کھا کر جائیں تین پانچ سات فطر جسے کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر کو نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ خجور کھا لیں اور تاق عدد کھا تو کچھ کھا کے جانا چاہیے جبکہ اس کے برعکس عدد الاضحہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے جب آتے تھے تب کھاتے تھے حالانکہ پت قسمتی سے بعض لوگ اسے روزہ سمجھتے ہیں جبکہ وہ روزہ نہیں ہے تیسرا کام یہ ہے کہ عدد الفطر جانے کے لیے یا عدد الاضحہ میں جانے کے لیے ہم راستے کو تبدیل کریں یعنی جاتے وقت ہم جس راستے سے جائیں کوشش کریں واپسی سے اس وقت دوسرے راستے سے اس کی جو بھی حکمت ہو سکتی کسی نے کہا تاکہ یہ زمین گواہی دے دوسرے یہ کہ تاکہ انسان جب جائے گا تکبیرات بلند کرتے ہوئے شعار اسلام کا اظہار ہوگا البتہ یہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل کرتے تھے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جایا کرتے تھے لہذا اگر عیدگاہ قریب ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پیدل جائیں سواری پر نہ جائیں اللہ کہ کوئی معذور ہو چل نہیں سکتا تو الگ مسئلہ ہے یا دور ہے تو پیدل جانے میں دقت ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرش کی بات نہیں ورنہ پیدل جانا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عصوہ ہے اور قرآن میں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَ لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهُ عَلْيَوْا مَلَاخِنَ کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین عصوہ اور نمونہ ہے اس شخص کے لئے جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسی طرح سے چودھا کام یہ ہے کہ نمازِ عید عیدگاہ میں عدا ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدِ نبی کے بازو میں ایک عیدگاہ مسلح بنایا تھا وہاں آپ عید کی نماز برتے تھے اس کی کئی ساری حکمتیں ان میں سے حکمت ایک اہم یہ ہے کہ مسجد کے علاوہ جب میدان میں ادا کریں گے تو اسلام کے شعار کا اظہار ہوگا دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی خواتین کو عیدگاہ لے جانے کا اپنے حکم دیا یہاں تک کی حائدہ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں گی بچیاں بھی جائیں گی جن کے پاس برقہ نہیں آپ نے کہا کہ چاہیے کہ اس کی بہن اپنی چادر میں اس کو لپیٹ کے لے جائے نماز جو نہیں پڑھ سکتی وہ بھی جائیں گی کیوں تاکہ وہ مسلمانوں کے عمومی دعا میں شریف تو اگر مسجد میں اس کا قیام ہوگا تو ایسی معذور خواتین نہیں شریف ہو سکتے اور مسجد کا دائرہ تنگ ہو سکتا ہے لہذا میدان میں انتظام ہونا چاہیے اگر میدان مئسر ہے لیکن شہروں کی مجبوری یہ ہے کہ شہروں میں ایسا وسی میدان مئسر نہیں ہوتے اس لئے مجبورا ہوں مسجدوں میں پڑھتے ہیں مسجدوں میں پڑھنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن اگر میدان مئسر ہو گنجائش ہو اجازت ہو تو کوشش ہونی چاہیے میدان میں پڑھیں لیکن اگر جیسا کہ شہروں میں معاملہ ہے نہیں مئسر ہے تو ایسی صورت میں مسجد کے اندر پڑھنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے مسجد میں یا عیدگاہ میں پہنچنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ عید سے پہلے یا عید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نفلی نماز پڑھتے تھے لہذا عیدگاہ میں پہنچ کر یا عید کی نماز پڑھ کر کے وہاں کوئی نفلی نماز ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے ہاں اگر کوئی بندہ مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کے لئے گیا ہے تو مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کے لئے دو رکعت سنت پڑھنا یہ تحیت المسجد جسے کہتے ہیں یہ تاقیدی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لہذا سنت موقعہ نہ سمجھ کر سنت نہ سمجھ کر بلکہ تحیت المسجد سمجھ کر کے پڑھیں گے اور اس کے پڑھنے کا ثبوت ہے حدیث میں کہ اللہ کے نبی نے مسجد میں جانے کے لئے کہا ہے اس کا تعلق عید سے نہیں ہے اس کا تعلق مسجد سے دوسری بات یہ ہے کہ جب معاملہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد نماز نہیں ہے تو اس اسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے جب گھر آتے تھے تو گھر پہ دو رکعت نماز پڑھتے تھے چنانچہ سنن نمازہ کی ایک صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسجد خدی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچتے تھے تو وہاں دو رکعت نماز اس لئے اگر کوئی گھر پہ پڑھنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن عید کی نماز سے متعلق پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں ہے اسی طرح سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ عید کی رات یعنی چانت دیکھنے کے فوراً بعد تکبیرات کہنا مستحب ہے بعض احل علم نے تو اسے واجب بھی کہا ہے اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن قدل لنناسی و بیناتی من الہدہ والفرقان اللہ رب العزت فرماتا ہے ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے لیکن جو مریض ہے یا مسافر ہے فَإِدَّتُ مِنْ أَيَّا مِنْ أَخَرْ تو دوسرے دنوں میں یہ گنتی اسے پوری کرنی شاہی ہے یعنی دوسرے دنوں میں اس روزے کو رکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تمہارے لئے مشکل نہیں چاہتا ہے آگے فرمایا تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور شکر ادا کرو تو یہاں پولے تکبر اللہ اس سے اہل علم نے کہا کہ یہاں تکبیرات مراد ہیں جیسے مشہور تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ ابراللہ الحمد کہ اللہ اکبر کبیر والحمد اللہ کثیر و سبحان اللہ بکرتا اسی طرح سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عیدائن کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو جمعہ کی نماز کا طریقہ دو رکعت اسے بھی پڑھنی ہے دو رکعت اسے بھی جمعہ کا وقت زہر کے وقت میں ہے جبکہ عید کی نماز کا وقت زوال سے پہلے ہے اور سورج کے نکلنے کے فوراً بعد یعنی تقریباً وہی پندرہ منٹ بعد سولہ منٹ بعد بیس منٹ بعد جو چاشت کا وقت تو ایک تو وقت کے ناہیے سے فرق ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ سلات جمعہ اور سلات عید میں زوائد کے ناہیے سے فرق ہے سلات عید میں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ سات زائد تکبیرات پکاریں گے جس میں رفع لدین نہیں ہے اور دوسری رکعت میں تکبیر انتقال کے بعد پانچ زائد تکبیرات پکاریں گے ان تکبیرات کو جمعہ میں نہیں پکارا جائے گا نہیں پڑا جائے گا لہذا اس قسم کے فروغ کو سمجھنا چاہیے بقیہ دو رکعت یہ بھی ہے دو رکعت وہ بھی ہے اور ان میں زیادہ کچھ فرق نہیں اسی طرح سے خطبہ عید کو اور خطبہ جمعہ کو اس ناحیے سے دیکھنا ہے کہ خطبہ جمعہ سننا یہ عبادت ہے اور خطبہ جمعہ یہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہے جبکہ خطبہ عید یہ سلات عید کے بعد ہے یہاں سننا ضروری ہے بلکہ واجب ہے اور یہاں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب ان ینصرف فلینصرف ومن احب ان یقیم للخطبہ فلیقیم سننے صحیح میں موجود ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص خطبہ سننے سے پہلے جانا چاہے نماز پر کر کے تو جا سکتا ہے اور جو رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے لیکن یہ بات جمعہ کی خطبے کے نہیں ہے تو جہاں یہ معلوم ہوا کہ دونوں خطبوں کی ناحیے سے فرق کہ ایک کا سننا ضروری دوسرا سننا ضروری نہیں وہیں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ ایک نماز سے پہلے ہے جمعہ کی اور یہ نماز کے بعد ہے ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ اگر عید کی نماز یا عید کا دن جمعہ کے دن ہو جائیں یعنی جمعہ اور عید دونوں اکٹھا ہو جائیں تو اس اس لئے میں کیا کرنا ہے اگر ایک ہی دن اکٹھا ہو جائیں تو پھر ایسی صورت میں جمعہ میں اختیار ہے حیث عثمان رضی اللہ کے زمانے میں ایسا ہوا یعنی اگر کوئی عید کی نماز پڑھ لیا ہے تو جمعہ کی نہ پڑھے تو اسی صورت میں وہ وعید نہیں آئے گی جو جمعہ چھوڑنے کی ہے البتہ جب اختیاری مسئلہ ہے تو جمعہ کا قیام ہوگا تاکہ جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکیں اور جو نہ پڑھنا چاہیں وہ جا سکتا ہے لہذا یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے اسی طرح سے ایک اور سنت یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں سب پر نماز عید لازم ہے بہت سارے اہل علم نے اسے واجب قرار دیا ہے چنانچہ انہوں نے دلیل پکڑی ہے سیدہ امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جوان اور پردہ والی عورتیں باہر نکلیں البتہ حائدہ عورتیں عیدگاہ سے علاہدہ ہو کر بیٹھیں انہیں خیر اور مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہونا چاہیے اسے معلوم یہ ہوا کہ ہر طرح کی خواتین کو عیدگاہ کے لئے لے جائے جائے یہاں تھوڑی دیر کے لئے غور کریں کہ ہندوستان کے اندر خصوصاً یا برے صغیر کے اندر عموماً ایک بڑا طبقہ خواتین کے لئے مسجدوں کا اور عیدگاہ کا دروازہ بند رکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں یہاں تک کی جس کے پاس برقہ نہیں ہے تو اس کی بہن اپنی چادر میں لپیٹ کے لائے لیکن لائے یہاں تک کی جو خواتین نماز پڑھنے سے قاسر ہیں حیض و نفاظ کی وجہ سے انہیں بھی پیش کیا جا رہا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شریق وہ اسلام کے شعار کو بلند کرنے یا اس چیز کو محسوس کرنے کتنے بڑے مجمع میں جو خوشی ہے اس چیز کو محسوس کرنے میں وہ شریق ہے یہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ خواتین عید کے دن عید کی تیاری میں پورا ٹائم سرف کر دیتی ہیں اور وہ عیدگاہ حاضر نہیں ہوتے ہیں لہذا تربیتی ناہیے سے اسلامی ناہیے سے دینی اور غیرت کی بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ سارے لوگوں کو عیدگاہ میں لائے جائے تاکہ سارے لوگ مل کر کے خوشی میں شریق ہوں اسی طرح سے عید کی مبارک بادی دینے کا مسئلہ ہے صاحب اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ عید کے موقع پر کہتے تھے تقبل اللہ من نا و من کم اللہ تعالی ہماری اور تمہاری عبادت قبول فرما یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے اور حافظ ابن حجر نے بھی اسے بیان کیا ہے لہذا اگر عید کی مبارک بادی دی جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے جسے شیخ الابانی نے تمام منہ نے ذکر کیا ہے کہ اکانا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا اَلْتَقُوا يَوْمَ الْعِیدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكِ کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یوم العید کے دن ملتے تھے تو ان میں سے باد باد سے کہتا تھا کہ اللہ تعالی ہماری طرف سے اور تمہاری طرف سے قبول فرمائے اسی طرح سے عید کے دن معانقہ یا مسافحہ خصوصی طور پر کر سکتے یا نہیں اس اسلحے میں شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ مجموع فتوہ ابن عثیمین جل نمبر سوالہ صفحہ دو سو آٹھ میں ذکر کرتے ہیں کہ بطور عادت عزت و احترام اور اکرام کے طور پر لوگ کرتے ہیں اور شریعت میں جب کسی عادت کی ممانیت نہ آئے تو کوئی حرش کی بات نہیں لہذا اگر کوئی معانقہ کرتا ہے مسافحہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے عید کے دن کر سکتے ہیں ایسے ہی عید کے دن خصوصی طور پر کھیلکوت کا احتمام کرنا بھی عید صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہے لیکن یہاں ایک بات رہے کہ بعض نوجوان یا اپنے نوجوانوں کے ہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ عید کے دن لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں عید کے دن لوگ فلمیں دیکھنے جاتے ہیں عید کے دن لوگ ایسے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جس طرح سے شیطان آزاد ہوا ہے یہ بھی آزاد ہو تو یہ روش انتہائی خطرناک ہے یہ روش اس بات کو واضح کرتی ہے کہ آپ نے جو نیکیاں کمائی ہیں اتنی محنس سے ان نیکیوں کو ضائع کرنے گا لہذا خوشی کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم شریعت کے اصولوں کی دھجیاں اڑائیں ہم شرعی پابندیوں سے بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھیں جس طرح سے ابلیس بدھا ہوا تھا اس کے سرکش لوگ بدھے ہوئے تھے آج آزاد ہوئے ہیں گویا ہم نے یہ اپنے عمل سے یہ ثبوت پیش کیا ہے کہ ہم بھی آزاد ہو گئے ہیں لہذا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے عید کے دن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے ہم اس انداز میں عید کی نماز پڑھیں جیسا کی سات تکبیرات پہلے ہیں اور پانچ تکبیرات بعد میں ہیں اتمنہ سکون کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو انجام دینا چاہیے عید کے دن بڑھی خواتین بچے شادی شدہ غیر شادی شدہ ان تمام لوگوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے اور ان سے ان کی تعظیم و توقیر کا پورا خیال رکھنا چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا یہ حصہ ہے کہ انسان جو بزرگ ہیں ان کی تعظیم کریں جو شیبتل مسلم ہیں جو بڑھے ہیں مسلمان ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاو کرنا یہ ایک اچھے مسلمان کی اور اب العالمین کو خوش کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے ایک اور بات یاد رہے کہ عیدین کے دن روزہ رکھنا حرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اور بقرہ عید کا دن جو خوشی کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا آپ نے منع کیا ہے اور یاد رہے جمع یہ ہفتے کی عید ہے اسی لیے جمع کے دن خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں لہذا عید کے دن کسی بھی انداز میں ہم یہ تصور رکھیں ذہن میں کہ اس دن ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ عیدین کے دن روزہ رکھنا منع ہے لہذا ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہئے اسی طرح سے عید کے دن کے منجملہ کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم نماز سے پہلے ہر حال میں صدق فطر ادا کر دیں مستحقین تک پہنچا دیں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عید کے بعد اگر ہم ادا کرتے ہیں بغیر ادھر شرعی کے تو یہ ہے عام صدقات کی دراز لیکن عید سے پہلے اگر ہم نے ادا کیا تو فیہ صدقت المقبول ناظرین کرام ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے خلاصہ کے طور پر کہ وہ مکمل طور پر اپنے خوشی اور غمی کے موقع پر سنت رسول کی پابندی کو لازم پکڑے تاکہ وہ صحیح معنوں میں ایک مطیو فرمبردار بندہ بن کر رب کی وارگاہ میں پیش ہو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دا فرما آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ